پورا سن پائے یا نہیں سن پائے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسلمان بھی سائی بابا کو مانتے ہیں کتنی سنکھیا میں ہیں کیا حاضر انگریج بھی مانتے ہیں کیونکہ سوامی سورپانن سرسوتیر کہنا ہے جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی سائی بابا کو نہیں مانے گا کیونکہ سائی بابا کی بقاعدہ مورتی ہے اور وہاں پر مورتی کی پوجاہ ہوتی ہے اور بطفرستی اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور کیسے چاہیے آپ کو کیا میں لکھ دوں یہاں چاہتی پہ اپنے کہ ہم نہیں مانتے ہم بتا رہے ہیں آپ سمجھانی چاہ رہے ہیں دوسری بات میں پرتیس جی ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ جو کتھا کتی جو ہندووں کے کھیکدار بنے پڑے ہیں جو پورے دیس میں ایک محول خراب کرنے والی باتیں کر رہے ہیں جو دیس کا آمن اور بھائی چاہ رہا ہے بار بار پہلے جو نفرت سلائے جا رہے تھے وہ مزید کے خلاف مدرسوں کے خلاف آپ جو ہے مزاروں کے خلاف آپ جو ہے ساہی بابوں پہ چلے گے تو ایسے لوگوں پہ آپ جیسے لوگوں کو سناتن میں بولنے کا موقع لے گا آپ جیسے لوگوں کو ایک سکتے ہیں حاضر انگریج ایک سکتے ہیں میں کرشنا ہگلے جی کو بھی ڈیبیٹ میں لانا چاہوں گا کرشنا ہگلے جی کرشنا ہگلے جی اب تک کی بحث آپ نے پوری سنی حاضر انگریج کی مطابق حاضر انگریج اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہی کہنا چاہ رہے کہ کچھ لوگ جان مجھ کر کے محول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندو مسلمان کا رنگ دیا جا رہا ہے کرشنا ہگلے جی میں آپ کا سٹینڈ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا سٹینڈ جاننا چاہوں گا اس بھی بات پر دیکھیں ہاری رنگریج جی کے پارٹی جو ہے وہ ایک ایک کر کے بولے ایک کر کے بولے کرشنا ہگلے جی کرشنا ہگلے جی کی باری ہے ان کو بولنے دے پلی کرشنا ہگلے جی کرشنا ہگلے جی آپ اپنی پارٹی کا سٹینڈ کلیر کیجئے آپ کیا مانتے ہیں سائے بابا کو لے کر جو بواد ہے ہندو تھے مسلمان تھے دیکھیں سائے بابا کے اوپر سب کا آستہ ہے مجھے لگتا ہے ہم پالٹیشن لوگ جتنا کم اس کے بارے میں بات کرے وہی اچھا ہوگا ہم جو شیف سینہ ہے وہ ہارڈکور ہندو توہ پارٹی ہے اور ہمارا یہ کام ہے آپ بھی سائن بابا کو مانتے ہوں گے ہو سکتا آپ بھی شیری جاتے ہوں گے نہیں نہیں بلکل بلکل اور ایسا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مندروں سے سائن کی مورتی ہٹنی چاہیے دیکھیں یہ مجھے تو نہیں لگتا اگر پران پرتشتہ کیا ہے تو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ترک دیا جارہا وہ یہ دیا جارہا ہے کہ جو لوگ پوجا کر رہے ہیں دراصل وہ سناتنی ہیں ہی نہیں ان کو ہندو دھرم کے بارے میں کوئی بیان ہے ہی نہیں دیکھیں شیف سینہ سناتنی پارٹی ہے ہندو دھرم والی پارٹی ہے رام کو مانتی ہے رام مندر کو مانتی ہے دوسرے لوگ کیا کرتے ہم کو پتا نہیں ہم جو سناتن کا اتیاس ہے سناتن کی سنسکورتی ہے سناتن کا کچھر ہے کرشنا ہگلے جی نے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا کہ یہ بھی سائن کو مانتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مورتی ہٹانے کا کوئی اوچھیت نہیں ہے میں سنجے گپتا جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سنجے گپتا صاحب یہ بتائیے کہ سائن بابا پر آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے یہ سائن بابا جی پر جس طرح کی کنٹروورسی چل رہی ہے اس طرح کی کنٹروورسی کوئی جوٹ نہیں ہے اس طرح کی کنٹروورسی ہونا ہے کہ دربا گیا کوئی بات ہے اور سائن بابا کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے یہ اس کی اپنی آگفہ کا بھی سے ہے اور جس مندر کے اندر سائن بابا کی مورتی وہ آکے تھوٹی رکھنا چاہتی ہے وہ رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتی وہ نہ رکھے اس میں جس میں یہ کانٹروورسی چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو یہ کانٹروورسی اس میں چل رہی ہے سنجھے گکتا جی کیونکہ اسے ہندو مسلمان کا رنگ دیا جا رہا ہے جو سائیں کے بھگ جاتے ہیں سائیں کی پوجا کرنے کے لیے وہ کبھی سائیں میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتے وہ سائیں میں دیکھتے ہیں سنت ایک فقیر دیکھتے ہیں اپنے گروہ کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائیں مسلمان تھے چاند میاں تھے وہ ان کی پوجا کیوں ہو مندیروں میں دیکھیں سائیں بھگا کو ہندو بھی بہت مانتے ہیں اور مسلمان بھی بہت مانتے ہیں تو جو ہندو سائیں بھگا کو مانتے ہیں وہ ان کی آستہ کی بات ہے جو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی ان کی آستہ کی بات ہے یہ تو ہر ویکتی کی بات ہے ہر درد کے آدمی کی بات ہے کون سائیں بھگا کو کتنا مانتا ہے نہیں مانتا ہے میرے خیال سے جس طرح سے ملکتی پر جو چل رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اگر کسی مندر میں کوئی سائے باؤ کی مورتی لگائے گئی تھی تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں لگائے گئی اور اگر اس کو اٹھانا ہے تو یہ اپنی پوری اتھورٹی سے بات کر کے اس کو پوری امجد مان سنمان کے ساتھ اٹھانا چاہیے یہ تو جس مندر کے اندر ہے وہی اتھورٹی وہی اتھورٹی یہاں پر دیکھیں جتنے بھی مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مورتی اگر پہلے آپ نے لگائی پران پرتشتہ کی تو اب ہٹانے کا کیا اوچھت ہے اور اتنے سالوں سے پوجہ ہوتی آ رہی ہے سائے بابا کی تو اب یہ بیواد کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے تو جس نے لوگ پوجہ کر رہے ہیں سارے کے سارے اگھانی ہیں کوئی سناتن ہی نہیں ہے امن گینے کی سناتن ہی نہیں ہے ان کو دھرم اور ساسٹر کا گھان نہیں ہے آپ ایک گھلے پوری بات سنیے آپ ایک گھلے پوری بات سنیے بھائی سناتن آرے سائے بابا کی پران پرتشتہ کیسے کی جائے گی اپنی کھلے بات کرتے رہتے ہو جی نہیں کسی بھی مورتی کی پران پرتشتہ کے لیے مندر چاہیے سائے بابا کی پران پرتشتہ کے لیے کس پرکار کے مندروں کا جب کیا جائے گا بات جت کرنے سے بات نہیں ہو کہی بات کسی بھائیہ بھاگوان جس کو بھاگوان جی نہیں آپ کی کہنے تر مہ gram fig موسیقی 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 ہم نے کہاں کہاں مانا روپ میں انسان کے روپ میں جن لوگوں نے جنم لیا اور ان کی مرتیوں بھی اسی کالکھنڈ میں ہوئی ان کے بھی مندر ہے اور پوجہ ہوتی ہے میرے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب شیخ نرینگی ایک سکنڈ کئی لوگ مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ کینچی دھام جاتے ہوں گے نیب کریور بابا کو پوچھتے ہوں گے کچھ لوگ ان کو ہنمان جی کے بھکت مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساکشات ہنمان جی کے اوتار ہیں ان کی وہاں پر مرتی پوجہ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہنمان جی کی بھی مرتی کی پوجہ ہوتی ہے وہاں درگا جی کی پوجہ ہوتی ہے وہاں مہدیو کی پوجہ ہوتی ہے آپ نے سوال اٹھایا کیا آپ نے سوال اٹھایا کیا بابا پر ٹارگٹ بنا کے رکھتے ہیں وہ کیا امن گیری جی امن گیری جی بباد اس لیے بباد اس لیے بباد اس لیے کہ سائی بابا سائی بابا کو ہندو اور مسلم اس نظریے سے ایک کانٹروورسی کریٹ کیا جا کیونکہ کہیں تک کہیں بھی آج تک پرمان نہیں ہے کہ سائی بابا کا دھرم کیا تھا لوگ ان کو سنت اور فقیر مانتے ہیں گروہ مانتے ہیں سائی بابا ہندو اور مسلم کی پاس تو بہت دور کی ہے نرائن جی ایک بار میں اپنا وشیر رکھنے دیجئے بات یہ ہے ہندو اور مسلم تو بہت دور کی بات ہے یہ سناتن ویدھروئی جتنے بھی ہیں انہوں نے سناتن کے اندر چاہی سناتن پر حملہ کرا ہے جس سے سناتن میں الگ الگ پکش ہو الگ الگ بھید ہو جس سے وہ سناتن پر اور گھاتک حملہ کر پائیں سناتن سائی بابا ایک آستہ کے پرتیخ ہیں کیا ہمارے سوامی جتنے بھی ہم پینلس پیٹھے ہیں ہم سب لوگ مانیں گے کہ اس آستہ پر ٹھےس نہیں پہنچنی چاہیے اب ادرتہ ہمیں کسی بھی طریقے کے اپنی مانی میں ان کے لئے نہیں لانی چاہیے امن جی ایک بات سنیے اور کوئی کسی سے ہمیں ساٹی مکن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ ساناتنی ہیں کہ نہیں اگر کسی کو بھی مانیں لیکن ہر مندر میں اگر شاہی بابا کی مورتی رکھی جائے گی رکھنے سے پہلے کو چاہیے تک پہلے سوچنے چاہیے تک پہلے لوگ انہیں پڑھے لگے لوگ اندرکار کے ہر دل سناتن دھرم کو پتنام کرنے کے لئے کریں شاہی بابا اگر ساہی بابا کے مندر میں علب کچھ بھی ہو شناتن مندروں میں ساہی بابا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بی پی ساستری جی ابھی آپ چلیے سٹوڈیو سے باہر نکلیے آپ یہاں سے چلیے یہاں سے نوڑا سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو انگینت مندر مل جائیں گے جہاں پر دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساہی بابا کی پوجا ہوتی ہے بقاعدہ آرتی کی جاتی ہے آرتی کرانے والے پندیت آچارے ہوتے ہیں سارے کے سارے اگیانی اور مورک ہیں کیا جو پوجا کر رہے ہیں ان کو ان کو ساستروں کا جان نہیں ہے ان کو دروہی ہیں آپ دیکھئے 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 سوارت کے باسی بھو جو پکتی چلے گا اس کو دھرم آپ نے پرسکت کیا آپ جتنا بھی چیز ہے کوئی بھی ساہی مندر کا بیکتی ایک کوئی پران کا مندر ساہی کا دے دے میں چیز نہیں اسے کہا رہا ہوں میں اس کے ساتھ گلوں بھی لکھانے کیا آپ سننے آپ سننے غلامی رہنے دو اب اونڈ جانگاری کے ساتھ غلامی کرنی پڑے گی تاثری بھی کہ سوارت کے لیے ایسی ہمیں باتیں مت کرو جس کے بعد میں آپ کو اکمان کا سامنہ کرنا پڑے آپ کے ایک سرم گروہوں میں سے ایک ہیں آپ کو اس طرقی کی بات نہیں بولنی تھی میں کہا رہا ہوں کہ سائن کا کوئی بھی پرماری کوئی گرند نہیں دیکھیں سائن بابا جس کا جو پورا ہے جس کا میں ایک بار پھر سے میں سنجی سائنان جی میں پھر سے آپ کے پاس آ رہا ہوں سنجی سائنان جی سنجی سائنان جی جو جن لوگوں نے مورتیاں ہٹائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اس مورتی کو لے جائیے کسی دوسرے مندر میں لے جائیے یا اپنے گھر پر لے جائیے پوجیے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے سیڈی میں سائن بابا کی پوجا ہوتی ہے ہو کیونکہ وہ ان کا مندر ہے وہاں پر ان کے بھگ جاتے ہیں لیکن ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ان کی پوجا اس لئے نہیں کی جا سکتی کیونکہ شاستروں میں پرانوں میں ویدوں میں کہیں سائن بابا کا ذکر نہیں ہے بلکل سنجے سائنہ بید پران میں تو بید پران میں گروہوں کا ذکر ہوتا ہے گروہ منتر ہے گروہ کی پوجا کرتی ہیں شہو پرمپرہ میں گروہ کی سمادھی جہاں لیتے ہیں وہاں مورتی ستھاپنا ہوتی ہے گروہ کی سائن بابا کا بھی ویسا ہی ہے اور برحال رہ گیا کہ سناتر مندر میں سائن بابا کھلے تو یہی لوگ گئے یہ لوگ لے گئے چند سکھوں کے لیے اور آج کسی راجنیتک ایجنڈے کے تحت ان کو نکال بھی رہے ہیں وہاں سے تو کوئی دھارم تو رہے سو سال پرانے سنجے سائنہ جی نے کہا کہ کون لوگ تھے جو سائن بابا کو دیوی دیو مندر میں لے کر گئے لے جانے والے بھی آئی لوگ تھے جب بھگوان شری کرشن سائن سمپردائے کے لوگ پیسے دے گھر ایک سیکنٹ ٹھوڑا سا سشتہ چار رکھیں گے ڈیبیٹ کا جب بھگوان شری کرشن تھے اس سمیں جہاں تو جانتے تھے کہ وہ عشور ہے درابدی بھی جانتی تھی لیکن دستاشن نہیں جانتا تھا شکون نہیں جانتا تھا آپ آپ دس افتار لکھے آپ نے کہا ساہی بابا کو کوئی لوگ وشنوی شپ کا افتار بانتے ہیں شاستروں میں کیونکہ دس افتاروں کا بندن ہے جس میں بھگوان شری کرشنا اور بھگوان رام کی بھائی پرکٹ کرپالا دیم دیالا کاشل لیا ہتکاری پرکٹے ہوا ہے بھگوان شری کرشنا کی بھی آپ جنب نیلت دیکھیں گے پرکٹے ہوا ہے یہ کوئی بیولوجیکل جب ہم اپنے شاستروں کو ہم اگر نمید اگر کام کریں گے تو دیوالے کا ستھان دیفتاؤں کے لیے جو تیتریس کوٹی دیوی دیفتا ہے لیکن اگر ہم کسی کے آستہ ہے ہمارے گرو کے لیے ہمارے ماتا کے لیے ہمارے پتا کے لیے کسی کے لیے ہندو ہیں مسلم ایکس ہیں پرتیوز جی نیم کروری بابا نیم کروری بابا کا منگی ہے ایک سکنڈ نیم کروری بابا کا ذکر کر رہے ہیں سنجے سانت سنجے سانت نیم کروری بابا کے نیم کروری بابا کے سنسطان سے بھی میں جڑا ہوا ہوں وہاں پہ ان کے ایک پستک میں ذکر ہے کہ کوئی آدمی شریڈی سے بابا کے درشن کر کے اور وہ جاتا ہے نیم کروری بابا کے پاس نیم کروری بابا نے پوچھا کہاں سے آئے ہو بولا کہ میں شریڈی سائی بابا کے درشن کرنے گیا تھا تو نیم کروری بابا نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے یہ پستک میں ذکر ہے اس چیز کا یہ شمط نے کنی ان کو کلپنا بنایا پنڈی جو لوگ سائیں بابا کو مان رہے ہیں ان پر پرشن چند کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے اگر تم سہین کو پوج رہا تو سناتنی نہیں کریں ہندو دھرم سے نگل جائے وہ لوگ سہین بابا کو جو لوگ سہین بابا کو پوجستے ہیں جو لوگ سہین بابا کو مانتے ہیں کیا وہ سناتنی نہیں ہے کیا ان کا ہندو دھرم سے کوئی ناتا نہیں ہے یہ وہ بتائیں کس کی رسطہ ہیں دیکھیں میرا سوال کس نے گئے کیا پتہ یہ جو یہ آپ کے جو خونہ پردک بول رہے ہیں کیا پتہ یہ ان کے آٹھ دست پہلے مسلمان ہوں موسیقی